سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ الیکٹرونکس میں ہونہ ذاکت کی آج ہم بات کریں گے اس تیسیم پیش آجر کو ہٹکی پر اس کا فارڈ چیک کر لیں گے کیا فارڈ ہے مطلب کہ یہ بارا ورڈ بیٹری پر چلاتے ہیں تو وہ بھی بلکل ٹھیک چل رہا ہے دوستو بھی سیریز میں لگاتے ہیں تو یہ سیریز گلو ہو کے بند ہو جاتا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک چیز نہیں آنا اور آج مطلب کہ اس کو بھی سیریز سے نکال لیتے ہیں اور بارا ورڈ بیٹری سے بھی نکال لیتے ہیں تو دوستو اس کا جسے کر لیتے ہیں اس میں کس چیز کا فارڈ ہے تو سب سے پہلے ہم بس سرکٹ کو باہر نکال لیتے ہیں اس باری میں سے اور پھر ٹرس کر لیتے ہیں اس میں کس چیز کا فارڈ ہے تو سب سے کلے اس کی جو نا والڈیجز چیک کر لیں گئے میں نینے فیلٹر کیپسٹر پر اپنے ملٹی میٹر کو جو ہے نا دو سو پہ رکھ پہ یا بیس پہ رکھ یا چھے سو پہ رکھ پی آپ والڈیجز چیک کر سکتے ہیں تو ہم میٹر کو دو سو پہ رکھ دیا ہے اب اس کے فیلٹر کیپسٹر پہ والڈیجز چیک کر لیں گے تو دوستو دیکھ ستیں سریز گلوک کر آئی ہے اس وجہ سے گلو کر رہا ہے کیونکہ یہ ہے ریڈ والی ہماری پر آڈ جو ہے نا وہ غلط امپیر پر لگی ہوئی ہے تو اب اس کو جو ناس اچھی طریقے سے لگا لیتے ہیں اپنے ملٹی میٹر کو چیک کر رہے ہیں اس کے وارڈیجز تو آپ نے امنی 600 پر لگا دیا اب اس کے وارڈیجز چیک کر رہے ہیں بی سی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بالکل بن رہے ہیں اور اس کے چھوٹے کیپیسٹر پر وارڈیجز چیک کر لیں کہ اس پر آئیسی لگا ہوا ہے اس پر آٹھ وارڈ بننے چاہیے دوستو پر رکھ کے ڈی سی بے تو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہمارے بالکل ہی ٹھیک بن رہے ہیں وہ اس کے بعد آوٹ پوٹ کے پیسٹر پر اس کے وارڈیجز چیک کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بلکل چارجنگ کے لیے بیسٹ وارڈیجز بن رہے ہیں تو چلی جانتے ہیں اس میں کس چیز کا فالٹ ہے اس کے سپلائی تو تمام اوکے ہے یہ چارجنگ کیوں نہیں کر رہا تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے آوٹ پوٹ کا ڈبل ڈی اوٹ لگا ہو ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو یہاں پہ والڈیجز بنتے ہی نہیں چلی پھر بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور اگر اس کے آوٹ پوٹ کے پیسٹر خراب ہو جائے ہیں تب یہ اور لوڈ نہیں اٹھتا والڈیجز تو آتے ہیں لیکن امپیر نہیں بناتا تو چلی سب سے پہلے اس کا یہ ڈبل ڈی اوٹ چیک کر لیں گے اپنے ملٹی میٹر کو ڈی اوٹ پہ رکھ لینا ہے یہاں بزر موڈ پہ تو سب سے پہلے یہ ڈبل ڈی اوٹ چیک کر لیں گے یہ دونوں سائٹ سے ایک ہی ریڈنگ دیتا ہے ایک سائٹ سے دیتا ہے وہ دوسری سائٹ سے بھی وہی ریڈنگ دیتا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سائٹ سے صحیح طریق سے ریڈنگ دی رہے ہیں مطلب کہ ہمارا ڈبل ڈی اوٹ ہو کے اب یہ کیپسٹر چیک کر رہے ہیں یہ کیپسٹر بھی ہمارے ٹھیک ہیں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ڈی سی فیوز اس کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی سی فیوز ہمارا بلکل نہیں بتا رہا مطلب کہ یہ ہمارا ڈی سی فیوز خراب ہو چکا ہے تو آپ نے جو ہے نا اس کو نیا لگا دینا ہے ہم اس کو جمپر کر رہے ہیں ہمارے پاس تو آویلیبل نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو جمپر کر دیتے ہیں اب دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو جمپر کر دیا ہے اب اس کو پھر سے جو نا بھر آورڈ بیٹر سے کنیٹ کر کے اور دو سو بھی سیریز میں لگا کے چیک کر لیں گے آیا کہ ہمارا چارجر آن ہوا کی نہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بھر آورڈ بیٹر سے کنیٹ کیا ہوا ہے اب اس کو جو نا امپیئر میٹر لگا کے چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا چارجر بلکل اچھے ترکی سبرکہ ہے کر رہا ہے اس کا فارل یہی ڈی سی فیوز تھا جس کے جیسے یہ چارجنگ نہیں کر رہا تھا